اسلام علیکم بچو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ میتھ ایف ایسی پارٹ ٹو کا سلیوز چال رہا ہے اور چپٹر نمبر تھری کانٹینیو ہے انٹیگریشن جس کا ٹائٹل ہے بچو لیکچر نمبر سکسٹی ون سے آن ورڈ ہم نے شروع کی ہے ایکسرسائز اپنی 3.6 جس میں ٹاپک ہے ہمارا دیفنیٹ انٹیگرل تو لاسٹ لیکچر سکسٹی ون میں آپ نے دیکھ لیا کہ مطلب قویسٹنز بہت آسان ہیں بہت ایزی سوال ہیں اس میں کچھ نہیں کرنا جس آپ نے فنکشن کو انٹیگریٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آنسر میں اپر لیمیٹ پوٹ کرنی ہے مائنس آنسر میں لور لیمیٹ پوٹ کرنی ہے تو بہت ایزی سوال ہیں تو اچھا بچو قویسٹن نمبر ٹوالف تک تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں کر لیا تھے اب یہاں سے آگے آن ورڈ قویسٹن نمبر تھرٹین سے ہم شروع کریں گے دیکھتے ہیں جی کہاں تک کس لیکچر میں ہم جا پاتے ہیں کیونکہ ٹائم کبھی آپ کو پتہ ہے ذرا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ بہت لمبی ویڈیو نہ ہو جائے تاکہ آپ لوگ دیکھتے دیکھتے بہت نہ ہو جائیں تو بچو لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ کے وہ دو ہدایات کہ آپ نے ایک تو دیکھ لینا ہے کہ چینل کو اگر سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ویری گوڈ اگر نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور آل نوٹیفیکیشن کو جو ہے وہ آن کر دیجئے تاکہ جتنے بھی ویڈیو لیکچرز آپ کو محصول ہوں ان کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اس کے بعد بچو آپ نے ویڈیو کالیٹی پہ آپ نے بہت ضرور فوکس کرنا ہے ورنہ بہت بلر دکھائی دے گا اور آپ کو لگے گا کہ نظر کچھ نہیں آرہا تو آپ نے اپنی موبائل کی جو سیٹنگ ہے اس میں جائیں ویڈیو کالیٹی جو ہے اس کو ٹھیک کیجئے تو آپ کی ویڈیو کالیٹی جو ہے وہ اٹلیسٹ 360 پوائنٹ جو ہے یوٹیوب کی ریکوائرڈ ہے وہ کر کے آپ نے برائٹنس موبائل کی بڑھا دینی ہے اور آپ کے جو ہے وہ وائٹ بورٹ کلیر دکھائی دے گا اگر بہت کلیریٹی چاہیے تو پھر ظاہری بات ہے آپ ویڈیو کالیٹی کو 480 پر یا 720 پر جا کر دیکھئے آپ کو ہر بات کلیر دکھائی دے گی تو بچو تو کوسٹن نمبر 13 ہے جی ہمارے پاس اس میں لکھا ہوا ہے 1 to 2 log natural x dx تو بچو یہاں پر ہم integration by parts استعمال کریں گے دیکھیں 1 to 2 ایک ہی function ہے اس کی integration possible نہیں ہے تو 1 in 2 log natural x لکھ دیں گے اچھا اب یہ ہمارے پاس first function ہو جائے گا یہ second function ہو جائے گا آپ نے لکھنا ہے جی integration by parts کے مطابق first function as it is second کی integration تو 1 کی integration x ہو جائے گی limit آپ یہاں پر لکھ دیں گے 1 to 2 کیونکہ اس میں integration ختم ہو چکی ہے اب آپ نے کرنا ہے minus integral limit ہو جائے گی 1 to 2 پھر آپ نے پھر وہی کچھ کرنا ہے second کی integration x ہو جائے گی first کا derivative log natural x کا derivative 1 over x dx ہو جائے گا اب میں یہاں پہ formulation کو اس لیے mention نہیں کر رہا کیونکہ ہم نے بڑی details ہے integration by parts کا جو topic ہے 3.4 میں وہ پڑھ لیا ہوئے اس کو سمجھ لیا ہوئے تو بچھو یہاں سے آگے ہم نے کرنا ہے جی دیکھئے x log natural x limit ہو جائے گی 1 to 2 minus x x cancel ہوا 1 کی integration ہو جائے گی x اور limit ہو جائے گی 1 to 2 اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں upper limit put کرنی ہے minus lower limit put کرنی ہے تو یہ ہو جائے گا 2 log natural 2 minus 1 log natural 1 یعنی پہلا حصہ ہو گیا کہ اس میں x کی جگہ میں نے upper limit put کی minus x کی جگہ lower limit put کی اس کے بعد minus یہاں پہ x کی جگہ upper limit 2 put کریں گے minus x کی جگہ lower limit 1 put کریں گے so this can be written as 2 log natural 2 minus log natural 1 جو ہے یہ 0 کے برابر ہو جائے گا 0 into everything کیا ہو جائے گا 0 2 minus 1 answer is minus 1 so 2 log natural 2 minus 1 and this is the answer اس کے بعد next آتے ہیں جی ہم question number 14 کی جانب تو question number 14 میں بچو آپ نے کیا کرنا ہے دونوں پر integration الہذا الہذا apply کرنی ہے x by 2 dx minus integration 0 to 2 e raise to power minus x by 2 dx تو یہاں پر e raise to power x by 2 کی integration ہوگی e raise to power x by 2 over power کا derivative 1 by 2 آ جائے گا اور limit آپ نے یہاں پر لکھنی ہے 0 to 2 پھر یہاں پر e raise to power minus x by 2 over power کا derivative 1 by 2 آ جائے گا اور limit ہو جائے گی ہمارے پاس 0 to 2 سو بچو یہ لکھا جا سکتا ہے 2 into e raise to power x by 2 0 to 2 minus 2 into e raise to power minus x by 2 0 to 2 اب آپ نے upper limit put کرنی ہے 2 by 2 minus پھر lower limit put کرنی ہے 0 by 2 اس کے بعد minus 2 into upper limit put کرنی ہے minus lower limit put کرنی ہے تو بچو یہ بن جائے گا مارے پاس 2 into e یہ پاور کٹ کے 1 ہو جائے گی e کی پاور 0 1 ہوگا تو مطلب minus 2 e باقی بچ جائے گا minus 2 into e raise to power minus 1 بچے گا اور اس کا مطلب ہے 1 over e اور یہاں پر یہ بچے گا آپ کے پاس minus 2 so this is 2 e minus 2 minus 2 over e plus 2 ہو جائے گا minus اور minus plus 2 plus 2 سے minus 2 cancel ہوگا باقی بچے گا 2 e minus 2 over e اور اس کا LCM ہو جائے گا e اور e ادھر جا کے multiply ہوگا 2 e square minus 2 further لکھا جا سکتا ہے 2 common لے کر e square minus 1 divided by e so this is the answer تو بچو integration تو ہماری یہی پہ ختم ہوگئی تھی یہاں تک اس کے بعد تو پھر ہم نے per limit اور minus lower limit put کر کے ساری simplification ہی کیا اس کے علاوہ اور کچھ ہم نے نہیں کیا تو یہ تھا question number 14 next دیکھتے ہیں بچو question number کونسا ہمارا ایسا ہے جس کو کرنا چاہیے question number 15 دیکھئے گا بچو بہت easy ہے یہ بھی complicated سا دکھائی next آپ نے لکھنے cos theta as it is plus sin theta divided by 1 plus cos 2 theta کی جگہ آپ لکھو گے 2 cos square theta d theta اچھا یہ فارمولا میں نے apply کی ہے یہ chapter number 10 آپ نے first year میں فارمولا پڑھا ہوا یہ وہی فارمولا میں نے یہاں پر استعمال کی ہے اچھا اب یہاں پہ ہو جائے گا 0 2 pi by 2 lcm آپ نے break کرنے cos theta divided divided by 2 cos square theta d theta plus limit ہو جائے گی integration کی 0 2 pi by 2 اور پھر ہو جائے گا ہمارے پاس sin theta over 2 into cos square theta d theta so this can be written as 0 2 pi by 2 یہ cos square کٹ جائے گا 1 by 2 اور 1 over cos بچائے گا تو 1 over cos کی جگہ secant theta d theta لکھیں گے plus 0 2 pi by 2 1 by 2 into بچو یہ cos square لکھا ہوئے نیچے تو 1 over cos ہو جائے گا ہمارے پاس secant theta اور cos theta اور cos theta ہو جائے گا 10 theta d theta ابھی دیکھیں integration کا میں نے کوئی فارمولا استعمال نہیں کیا just trigonometry کے فارمولا جو چپٹر نمبر 9 اور 10 میں پڑے ہوئے فارمولاز ہیں وہی apply ہو رہے ہیں اب یہاں سے آگے 1 by 2 کو باہر نکال دیں اور secant theta کی integration لکھ دیں تو secant theta کی integration ہوتی ہے log natural secant theta plus tan theta plus limit آجے گی 0 to pi by 2 پھر 1 by 2 کو باہر لکھ دیں secant theta into tan theta کی integration ہوتی ہے secant theta اور limit ہو جائے گی 0 to pi by 2 اب آپ نے کیا کرنا ہے just آپ لکھنے 1 by 2 log natural پر limit put کرنی ہے یعنی یہ جائے گا secant pi by 2 plus ہو minus آگے ہو جائے گا 1 by 2 log natural secant 0 plus tangent 0 پھر ہو جائے گا plus 1 by 2 secant pi by 2 minus 1 by 2 secant 0 تو یعنی یہاں پہ میں نے upper limit minus lower limit put کر دی اب اچھو آپ نے just simplification کرنی ہے 1 by 2 log natural secant pi by 2 اس کا answer ہوتا ہے یہ مارے پاس secant 90 کا answer undefined ہو جائے گا اور پھر plus 10 90 کا answer بھی undefined ہو جائے گا تو یہ سارا ہی undefined ہو جائے گا ایک منہ درہ اس کی statement چیک کرتے ہیں کہ میں نے لیمٹ میں غلطی تو نہیں کی جی بچو statement میں نے verify کر لی ہے میرے پاس جو کتاب ہے میرے پاس جو book ہے اس میں پہ pi by 2 لکھا ہوا ہے لیکن میں نے تھو calculation کر دیکھ ہے تو مجھے پتا چلا ہے کہ pi by 2 نہیں آنا چاہیے یہاں پہ pi by 4 ہونا چاہیے تو آپ کا question ٹھیک ہوگا تو یہاں پہ آ جائے گا آپ کے پاس pi by 4 limit میں mistake تھی شاید آپ کی book میں بھی mistake تو پچھو اگر پہ pi by 2 لکھا ہو ہے تو pi by 4 لکھ لیجئے kindly تو یہاں پہ جب آپ limit put کریں تو pi by 4 اور یہاں پہ pi by 4 ہو جائے گا اور پھر یہاں پہ pi by 4 put ہوگا اچھا اب دیکھیں میں نے upper limit minus lower limit ساری put کر دی تو یہ میرے پاس اس کا آنسر آگیا جی secant pi by 4 یہ برابر ہوتا ہے under root 2 کے plus 10 pi by 4 1 کے برابر ہوتا ہے اس کے بعد minus 1 by 2 یہاں پر یہ ہو جائے گا log natural secant 0 1 ہو جائے گا plus 10 0 0 کے برابر ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ آجائے گا plus 1 by 2 secant pi by 4 کی value ہوتی ہے under root 2 اور minus 1 by 2 secant 0 کی value ہوتی ہے 1 تو بچو اب یہاں پہ آنسر ہو جائے گا 1 by 2 log natural under root 2 plus 1 یہ ساری value 0 ہو جائے گی کیسے 0 ہو جائے 1 plus 0 1 ہوتا ہے log natural 1 کا answer 0 into to everything کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا اچھا اس کو جب آپ solve کریں گے تو plus 1 over 2 under root 2 کو حل کر 1 over under root 2 آ جائے گا اور minus 1 by 2 اس کا کیا بنے گا answer بنے گا so this is the required answer اس کے بعد بچو question number 16 question number 16 میں لکھا ہوا cos cube theta d theta تو بچو اس میں تھوڑی سی technique use کرنی ہے 0 2 pi by 6 cos theta cos square theta into cos theta d theta آ جائے گا پھر آپ نے لکھ ہے 0 2 pi by 6 cos square کی جگہ 1 minus sine square theta into ہو جائے cos theta d theta اچھا next آپ نے multiply کر دینا 0 2 pi by 6 یہ ہو جائے cos theta minus sine square theta into ہو جائے cos theta d theta so 0 2 pi by 6 cos theta d theta minus 0 2 pi by 6 sine square theta cos theta d theta بچو cos کی integration ہو جائے گی مارے پاس sine theta theta limit ہو جائے 0 2 pi by 6 minus یہ sine square theta آگے cos theta لکھا ہوا ہے تو sine کا derivative ہوتا ہے ہمارے پاس cos پہلے function ہے آگے اس کا derivative لکھا ہوا ہے sine کی power میں آپ 1 add کر دینا ہے اور اسی power سے divide کر دینا 0 2 ہو جائے pi 6 اب بچو آپ لوگ نے کرنا کیا ہے اس میں upper limit put کرنی ہے sine pi by 6 minus ہو جائے sine 0 minus یہاں پہ ہو جائے گا sine cube pi by 6 divided by 3 minus sine cube 0 divided by 3 یہ sine 30 بنتا 1 by 2 آجائے sine 0 0 کے برابر ہوتا minus یہاں پہ یہ بنے گا ہمارے پاس bracket لکھ 1 by 2 cube divided by 3 minus 0 over 3 so ultimately this is 1 by 2 minus یہاں پہ 2 cube 8 ہو جائے گا 8 کو نہیں چلے جا کے multiply کریں گا تو یہ بن 1 by 24 اب اس کا LCM آپ کے پاس آئے گا almost 24 اور اوپر ہو جائے 12 minus 1 and this is 11 by 24 this is the answer تو یہ تھا بچو question number 16 next دیکھتے جی question question number 19 0 2 pi 3 یہ لکھا cos square theta sine theta d theta تو بچو آپ لوگوں نے کیا کر دیکھو بہت سمپل ہے cos کا derivative کیا ہوتا minus sine ہوتا تو آپ نے minus باہر لگا دینا 0 2 pi by 3 یہاں پر آپ لکھیں گے cos square theta into ہو جائے minus sine theta d theta اب یہ minus function کا derivative لکھا ہوا ہے تو cos cube theta divided by 3 limit ہو جائے 0 2 pi by 3 یعنی اب آپ نے upper limit put کرنی ہے minus lower limit put کرنی تو minus باہر لگ دیتے ہیں آگے لگ دیتے ہیں cos cube pi by 3 over 3 minus cos cube 0 over 3 so this can be written as cos pi by 3 یعنی 60 degree کس کے برابر ہوتا ہے cos 60 degree 1 by 2 کے برابر سکیر over 3 ہو جائے گا minus sorry cube ہو گا یہ cube ہو گا 1 by 2 cube over 3 minus cos 0 1 ہوتا ہے تو 1 کا cube divided by 3 ہو جائے گا so this is minus 2 کا cube 8 ہو جائے گا 8 3 is 24 ہو گا minus ہو جائے 1 by 3 so آپ اس کو لکھیں گے 23 اور 24 calcium 24 ہی آئے گا تو 1 minus 8 آجائے گا آپ لکھیں گے minus minus 7 by 24 and answer is 7 by 24 so this is the answer اس کے بعد next آپ کے پاس question number 20 question number 20 کرنے سے پہلے بچوں میں نے ایک بات لکھی یہ ذرا نوٹ کے اندر آپ کو سمجھانے کے لیے کہ question number 18 جو ہے وہ same as question number 16 ہے اور question number 17 اور question number 20 جو وہ تھوڑی سی variation کے ساتھ same ہوں گے تو ان کو کرنے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ same ہوگا تو question number 17 کا میں hint دے دیتا ہوں question number 17 میں یہاں پر لکھا ہے cos square theta into cot square theta d theta تو بچھو cos square کی جگہ آپ 1 minus sine square theta لکھ دیں گے اور آگے ہو جائے گا cot square theta تو یہ کرنے کے بعد تو یہ دیکھیں یہ وہی شکل بن گئی ہے صرف یہاں پہ minus ہے وہاں پہ plus ہے یہاں پہ sine square ہے یہاں پہ cot square وہاں پہ tan square تو same pattern پہ یہ solve ہون ہے تو میں اس میں question number 20 کر رہا ہوں 17 جو ہے وہ بچھو آپ لوگوں نے solve کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں 0 2 pi by 4 یہ tan square اندر 1 سے multiply ہوگا tan square theta ہو جائے پلس یہ tan square theta اس cos square سے multiply ہوگا تو بچھو آپ کو پتہ ہے کہ یہ دیکھیں cos square theta اور tan square کا مطلب ہوتا ہے sin square theta over cos square theta تو cos square سے cos square کٹ جائے گا باقی کیا آجائے sin square theta آجائے گا تو یہاں پر آپ لکھیں sin square theta d theta اب سائن square integration ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر لکھیں گے tan square theta پر الہدہ integration لگا لیں 0 to pi by 4 sin square theta پر الہدہ integration لگا دیں گے اب یہ بن جائے 0 to pi by 4 tan square کی جگہ آجائے گا ہمارے پاس sec square theta minus 1 d theta plus sin square کی جگہ آجائے گا 1 minus cos 2 theta divided by 2 0 2 ہو جائے pi by 4 اور d theta ہو جائے اب یہاں سے آگے آپ نے سب کی integration لینی ہے sec square کی integration ہوتی ہے ہمارے پاس tan theta اور minus 1 کی integration theta اور limit ہو جائے 0 2 pi by 4 اچھا اس کے بعد next plus یہاں پر یہ 1 by 2 break کریں 1 by 2 کی integration ہو جائے 1 by 2 theta minus 1 by 2 اور cos 2 theta کی integration ہو جائے گی آپ کے پاس sin 2 theta divided by angle derivative اور limit ہو جائے 0 2 pi by 4 اب بچو یہاں سے آگے آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے theta کی جگہ upper limit put کرنی ہے minus theta کی جگہ lower limit put کرنی ہے یہاں پہ بھی theta کی جگہ upper limit put کرنی ہے اور minus theta کی جگہ lower limit put کرنی ہے تو یہ question بچو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ خود اس کو complete کریں کیونکہ یہ آگے آسان شروع ہو گیا اب آپ کو ساری اتنے سارے question میں نے calculate کر دکھا دیئے تو امید ہے کہ آپ خود اس کو try کر لیں گے تو next دیکھتے ہیں بچو بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہی پہ wind up کرتے ہیں question number twenty تک تو next lecture میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری exercise جو ہے وہ complete ہو باقی اگر آپ کو lecture اچھا لگا ہے تو چینل کو ضرور subscribe کیجئے اور اس کا link دوستوں کے ساتھ ضرور share کیجئے thank you بچو next lecture تک کے لیے اللہ حافظ